غلامی الدین بھائی مسلمان ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے میں درست عقیدہ رکھنے یہ ضروری ہے تو ایک مسلمان کا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بنیادی طور پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو اگر آسان انداز میں آپ بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ آیات مقدسہ کا تواتر سے نزول فرمایا بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ اور کیا نظریہ اختیار کرنا چاہیے اسی طرح آحادیث مبارکہ میں لیے علماء کرام نے لفظ اللہ اسم جلالت کی تعریف بیان فرمائی اس کی تعریف اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اسم جلالت نام ہے اس ذات کا جو تمام خوبیوں کی جامع ہے بے شک تمام اچھی خوبیوں کی جامع ہے یعنی اس میں تمام اچھی اور کمال والی خوبیاں پائی جاتی ہیں بلکہ کمال کو بھی پیدا فرمانے والا وہ ہے بے شک جو صاحب کمال ہے اس کو جو کمال ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات تمام خوبیوں کی جامع ہے اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں پھر فرمایا کہ ہر عیب اور ہر نقص سے وہ ذات پاک ہے سبحان اللہ اس میں کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں وہ ہر عیب و نقص سے ہر برائی سے پاک ہے اور وہ قادر مطلق ہے وہ سمیح ہے وہ بصیر ہے وہ علیم ہے وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہم دیکھنے کے لیے جو ہے آنکھوں کے موتاج ہیں اللہ تبارک وطاللہ اس سے پاک ہے ہم سننے کے لیے کانوں کے موتاج ہیں اللہ تبارک وطاللہ اس سے پاک ہے ہم بولنے کے لیے زبان کے موتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے وہ غنی ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں عبادت کا کرنا اور عبادت کے اندر مشغول ہونا ہر مسلمان کی عزت کو بڑھائے گا سبحان اللہ یعنی رب تبارک و تعالی کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے ہم محتاج ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے متعلق عقائد و نظریات کی وضاحت اور اس انداز میں بیان فرمایا کہ یہ مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے اور سورہ اخلاص میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات و صفات کے متعلق بیان فرمایا تو اہل شرک جو مشرقین تھے جو کافر تھے جو اللہ کی ذات و صفات کے متعلق غلط عقیدے رکھنے والے تھے ان سب کا اس میں رد فرمایا ان سب کا اس میں انکار فرمایا فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے وہ یقتہ ہے وہ تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کے برابر نہیں کوئی ہمپلہ نہیں وہ یقتہ ہے اپنے فعل میں مستقل ہے وہ خود سے ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ فرمایا اللہُ السَّمَدْ وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہُ السَّمَدْ لم يَلِدْ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالی کی بیوی ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ اس طرح کے باطل عقیدے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا لم يَلِدْ وہ کسی کا باپ نہیں ہے وَلَمْ يُولَدْ اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے سبحان اللہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے پھر فرمایا وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ اور اس کے کوئی ہمسر کوئی ہمپلہ کوئی برابر وہ واحد و یقتہ ہے